سو روزہ کارکردگی پر کون ان کون آوٹ پینتیس میں سے سات سبائی وزراء کٹیگری میں شامل حساس اداروں نے بھی کارکردگی ریپورٹ تیار کر لی کس وزیر کو کس کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندہ حسن رزا سے حسن رزا آگاہ کیجئے گا کٹیگریز کے حوالے سے یہ بالکل ایک ترویل سندارہ ایک سیکشن ہوتا ہے جو تمام وزراء کی پرفارمنس ان کی کارکردگی اور ان کے تمام وہ معاملات جو ان کو ٹارگٹ دیئے گئے تھے ان کو مونیٹر کرتے ہیں اس میں ایک ریپورٹ مرتب کی گئی ہے اور جرائے کے مطابق جو انہوں نے تین فریصے منائی ہیں یہ ایک کٹیگری ہے اس میں سبائی وزیر قانون راجہ بشارل سبائی وزیر بلدیات جو کسی میں وزیر دیئے ہیں عبدالعبیم خان سبائی وزیر اندرسٹی سبائی وزیر خزانہ حاشن جوابخت سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ماہیو یاسر سبائی وزیر سہت دکٹر یاسمی راشد سبائی وزیر آب پاشی محسن لغاری جو ہے ان کو فریص اے میں رکھا گیا ہے جن کے کارکردگی سے بہت مطلع اندخائی دے رہی ہے یہ ریپورٹ اور ذراعہ سے ملوم ہے کہ جو دوسری قیدگری میں شامل کیا گیا ہے اس میں ملک نمان ملک سمور انصر مجید خان نیازی محمود رشید سبیت کچھ وزیرہ شامل ہیں اور جبکہ دیگر جسری قیدگری میں ہیں اس میں حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر محمد اسلم حاشر دوگر شوکر لالکہ زوار حسین محمد اختر سمیت حسین جہانیہ مرادراز کو قیدگری سی میں رکھا گیا ہے وہ ریپورٹ میں یہ بھی اتراز کیا گیا ہے کہ کسی وزیرکی وزیرہ نے تقریباً 99 فیصد وزیرہ نے اپنی کارکردگی کو آن لائن نہیں کیا سباہی وزیر اطلاع سیاظر حسین جوہان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پنجاز کے تمام وزیرہ کی کارکردگی بہتر ہے جو تازیت سو روز میں وہ مکمل کی ہیں جبکہ ایک لپاپ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اور سارے اترازات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کئی وزیرہ ڈپارٹمنٹ کو سمجھ نہیں پائے کہ ان کا لاغ کیا کہتا ہے اور ان کے قانون کیا کہتے ہیں جبکہ محکمہ قانون اگر قوانین میں مرتب کی ترمین کی کچھ نہیں لارہے ہیں تو اس سے ریلیٹر بھی کئی وزیرہ اپنی کارکردگی کو بیتر نہیں بنا سکے ہیں اور جب پریس کانفرس ہوتی ہے تو وزیرہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جی یا متعلقہ سیکرٹی ہوتے ہیں ان سے بریفنگ دیتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں اس سے بہت سارے معاملہ سامنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسین رضاپ کا